اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمائن کے منتخب سنہر واقعات آج حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پڑھیں گے جن کا لقب ہے سیف اللہ اور ٹوپک کا نام ہے اللہ کی تلوار اسلام کی آغوش میں خالد بن ولید کیسے اور کیوں مسلمان ہوئے یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو اپنے قریب کیا انہیں سینے سے لگایا ان کی تعریف و توصیف کی ان میں پائے جانے والی خوبیوں کو اجاگر کیا اور لوگوں کو احتماط دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے مخالفین بہت تیزی سے اسلام کی طرف آنے لگے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں خالد کہتے ہیں میں اسلام کا گرویدہ کیسے ہوا حالانکہ میرے دل میں اسلام کے خلاف سخت نفرت اور دشمنی کے جذبات موجزن تھے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میری بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت اور الفرڈ ڈال دی ایک روز اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب بھی میں کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ جاتا ہوں تو واپسی پر میرے دل کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے میرا دل مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے خالد تمہاری یہ کوشش اور تگو دو بلکل بے سود اور لاحاصل ہے بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا خدیبیہ کے موقع پر میں قریش کے سواروں میں سے تھا میں نے مقام اس فان میں آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلات الخوف ادا فرما رہے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کر دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے غلط ارادوں کے بارے میں اطلاع کر دی اور میں آپ پر حملہ نہ کر سکا اس وقت میرے قلب و ذہن نے مجھے بتایا خالد تم اس شخصیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کی حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے میں نہ مراد اور نہ کام لوٹا جب آپ خدیبیہ میں قریش سے صلح کا معایدہ کر کے واپس ہوئے تو میں نے کہا قریش کی تمام ستوت اور شوکت خاک میں مل گئی شاہِ حبشہ تک آپ کا متی و فرما بردار ہو چکا ہے آپ کے ساتھ نجاشی کے پاس نہائیت امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ کے ساتھی نجاشی کے پاس نہائیت امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں میں بہت پریشان تھا کہ کیا کیا جائے ایک مرتبہ یہ خیال بھی آیا کہ ہر کل شاہِ روم کے پاس جا کر نصرانی ہو جاؤں اور شاہانِ عجم کتابے ہو کر اپنی زندگی کے دن گزار دوں پھر طبیعت اس طرف مائل ہو گئی کہ چند روز اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اسی خیال میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرت القضاء کے لئے مکہ تشریف لائے اس وقت میں مکہ سے باہر نکل گیا اور اتھر ادھر چھپ گیا جب آپ عمرت القضاء سے فارغ ہوئے تو میرا بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ ہو جو آپ کے ہمراہ تھا مجھے تلاش کرنے لگا تلاش بسیار کے باوجود وہ مجھ سے نہ مل سکا کیونکہ میں روح پوشت تھا بعد ازا میرے بھائی نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا خالد میرے بھائی میں نے اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہیں دیکھی کہ تمہارا دل اسلام جیسے پاکیزہ اور امدہ دین کو قبول کرنے سے ابھی تک انکاری ہے حالانکہ تمہاری اقل لوگوں کے درمیان ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارا حال دریافت فرمایا اور یہ بھی پوچھا کہ خالد کہاں ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقریب اللہ تعالی اسے آپ کے پاس لے آئے گا آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تعجب ہے کہ اس جیسا اقل مند اور دانش مند انسان ابھی تک اسلام سے ناشنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر خالد اہل اسلام کے ساتھ مل کر دین کی مدد کرتا اور لہر شرک و باطل کا خاتمہ کرتا تو یہ اس کے لئے کہیں بہتر ہوتا اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے میرے بھائی یہ سنہری موقع تم سے ضائع ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی نہ کر سکو گے ابھی تلافی و تدارک کے لئے وقت موجود ہے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میرے بھائی کا یہ خط میرے پاس پہنچا تو میں نے اسلام کے بارے میں ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا اسلام سے میری رغبت اور محبت میں اضافہ ہوا اور سفر حجرت کا ایک خاص سرور اور نشات دل میں پیدا ہوا ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے بارے میں جو الفاظ تھے انہوں نے مجھے خاص خوشی اور مسررت عطا کی میں نے اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا میری خواہش تھی کہ کوئی اور بھی میرا رفیقے سفر بن جائے میں نے صفوان بن امیہ سے علاقات کی اور اس سے کہا صفوان تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کا اتباع کر لیں تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا صفوان نے میری یہ بات سن کر نہائیت سختی سے انکار کر دیا اور یہ کہا اگر تمام روح زمین پر میرے سوا کوئی بھی محمد کی اتباع سے پیچھے نہ رہے تو پھر بھی میں اس کے دین کو قبول نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے دل میں کہا اس کی یہ جذبات صرف اس وجہ سے ہیں کہ اس کا باپ اور بھائی جنگے بدر میں مارے گئے ہیں میں نے کہا اچھا پھر اتنا کرنا کہ میرے ارادے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اکرمہ بن ابی جہل سے ملا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو میں نے صفوان بن امیہ سے کہا تھا لیکن اس نے بھی ویسا ہی سخت اور بے لچک جواب دیا جیسا کہ صفوان نے دیا تھا ان دونوں سے نا امید ہو کر میں سیدھا اپنے گھر گیا اونٹنی کو تیار کیا اور زادے راہ ساتھ لیا میں نے خیال کیا کہ چلو اسمان بن طلح سے ملاقات کر لیتا ہوں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن مجھے یاد آیا کہ ان کے باپ دادا بھی قتل ہوئے ہیں میں متردد ہو گیا کہ اسمان سے اپنے خیالات کا ذکر کروں یا نہ کروں پھر خیال آیا کہ ذکر کرنے میں کیا حرج ہے میں تو آپ جانے کا عظم کر ہی چکا ہوں میں اسمان بن طلح کے پاس گیا اور ان سے بھی وہی کچھ کہا جو میں صفوان اور اکرمہ سے کہہ چکا تھا اسمان بن طلح نے میری تجویز سے اتفاق کر لیا اور کہا میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ چلتا ہوں آپ چلیں میں مقام یاجج پر آپ سے آ ملوں گا اگر وہاں پہنچاؤں تو میرا انتظار کرنا سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقام یاجج پر اسمان بن طلح مجھ سے آ ملے صبح صویرے ہم وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے جب مقام حدا پر پہنچے تو عمر بن الاس سے ملقات ہوئی وہ بھی اسلام لانے کے ارادے سے مدینہ جا رہے تھے عمر بن الاس نے ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہم نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے وہ بولے اسلام میں داخل ہونے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں ہم نے کہا ہم بھی اسی لیے مدینہ جا رہے ہیں قارین کرام انہی دنوں خالد بن ولید ایک خوبصورت خواب دیکھتے ہیں جس کی تعبیر انہی اسلام جس کی تعبیر انہی اسلام قبول کرنا ہی لگی ان کے کچھ عرصہ بعد وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ عمر بن الاس اور عثمان بن طلحہ ہیں جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کا بھائی ولید دوڑتا ہوایا کہنے لگا بھائی جان جلدی کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے آپ کے آنے سے وہ بہت خوش ہیں اور آپ کا انتظار فرما رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا بہترین لباس زیبتن کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گیا کارین کرام ذرا چشم تصور سے اس منظر کو تو دیکھئے خالد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی سے جواب دیا میں نے عرص کیا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے رسول اس کے جواب میں فرما رہے ہیں الحمدللہ اللہ زی ہداکا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہدایت اتا فرمائی مجھے تمہاری دانشمندی اور دور اندیشی سے امید تھی کہ وہ تمہیں ضرور نیکی اور بھلائی ہی سے وابستہ کرے گی خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسلام کے خلاف بہت مجرمانہ کاروائیاں کی ہیں میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیے ارشاد فرمایا اسلام تمام سابقہ گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے میں نے عرص کی اس کے باوجود میرے لئے دعا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھے کہ آپ اپنے اس نئے ساتھی کی کس طرح حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا اللہم مغفر لخالد کل ما اعضا فیہی من صد ان سبیلک اللہ خالد آج تک تیرے لوگوں کو تیرے راستے سے روکنے کے لئے جتنی کوششیں کرتا رہا ہے اس کی وہ سب خطائیں ماف فرما دے قارین کرام کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید عمر بن علاز اور عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر کیا ارشاد فرمایا تھا آپ نے ان تینوں شاہ سواروں کی حوصلہ افزائی اور قدر دانی کے لئے ایک تاریخی جملہ ادا فرمایا اِنَّا مَكَّةَ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْنَا اَفْلَا ذَكَبْ بِدِهَا مکہ مکرمان ہے اپنے جگرگوشے یعنی نہائیت قیمتی فرزند ہمارے حوالے کر دیئے ہیں خالد کہتے ہیں پھر میرے بعد عثمان بن طلح اور ان کے بعد عمر بن علاز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکات پر بیعت کی اس طرح وہ لوگ جو اسلام کے شدید ترین دشمن تھے صحابیت کے شرف سے مالا مال ہو گئے یہ آٹھ ہجری کی بات ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ